ہیر رانجھا، سوہنی مہیوال اور مرزا صاحبہ جیسی لوگ افسانوی داستانوں کے بعد پنجاب کے شہر گجرات میں بالو ماہیا کے محبت نے جنم لیا بالو یعنی ایک بال بیگم جو اس دعا کی فلم اور سٹیج کی ایکٹرس تھیں اور ماہیا یعنی محمد علی جو کوچوان تھے اور انہیں ماہیا گانے کا بے حد شوق تھا بعد میں فلم سازی کے میدان میں بھی آئے 1930 کی دہائی کے وسط میں پروان چرتی اس محبت کا انجام شادی پر ہوا اور اس شادی سے پیدا ہونے والی اقلوتی بیٹی جس نے فلمی پردے کی کہانیوں اور کرداروں میں حقیقت کا ایسا رنگ بھرا جس کو پاکستان فلم انڈسٹری کبھی فراموش نہیں کر پائے گی یہ لڑکی، یہ اداکارہ، سبیحہ خانم کے علاوہ بھلا اور کون ہو سکتی ہیں نہیں ہم آپ کو پھیکی لکسی نہیں پینے دیں گی اچھا ہلو اینڈ ویلکم بیک ٹو آر چینل اے کے باز آپ دیکھ رہے ہیں تھرو بیک تھرسڈے اور آج ہم بات کریں گے فلم سٹار سبیحہ خانم کے بارے میں سبیحہ خانم جنہیں فلم بینوں کی طرف سے حسن کی دیوی، حرفن مولا اور ملکہ حسن جیسے الکاباد کے ساتھ ساتھ پاکستان کی فلمی سنت کی خاتون اول ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے یعنی دفرس لیڈی آف پاکستانی سینما گو کے سبیحہ خانم کو اپنے سٹرانگ فلمی بیک گراؤن کی وجہ سے وہ سختیاں نہیں جھیلنا پڑی لیکن ایک کامیاب اداکارہ بننے کا سفر بہار صورت انہوں نے تیگ کیا فلموں میں اداکاری سے پہلے انہیں گلوکاری کا شوق تھا ایک ثقافتی طائفے کے ہمراہ سٹیج پر فلم سسی پننو جس میں ان کی والدہ بالو بیگم سسی کے روپ میں جلوگر ہوئیں کا ایک گیت پرفارم کیا چونکہ نو عمری سے ہی ماہیہ نے اپنی بیٹی کو گلوکاری اور اداکاری کی تربیت دی لہٰذا ایک روز وہ انہیں سلطان خوسٹ سے ملوانے ریڈیو سٹیشن لے گئے سلطان خوسٹ ریڈیو کے ایک منجھے ہوئے آرٹس تھے اس وقت ریڈیو پر عورتوں کا ایک پروگرام چل رہا تھا جس میں سبیہ خانم نے بھی ایک نظم پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا جمیل الدین آلی کی شہر آیا فاط نظم ہم مائیں ہم بہنیں ہم بیٹیاں قوموں کی عزت ہم سے ہے کو پڑھ کر انہوں نے سب کو حیران کر دیا بعد میں انہوں نے ریڈیو کے ایک ڈراما بچھکن میں بھی کام کیا جہاں سلطان خوسٹ نے ان کی تربیت کی بعد ازہ نفیس خلیلی نے سبیہ خانم کو اپنے ایک سٹیج ڈرامے میں کام دیا اتفاق کے سٹیج ڈرامے کو دیکھنے ہدایتکار مسعود پرویز اور انور کمال پاشا ایک ساتھ تشریف لائے سبیہ خانم کو سٹیج پر پرفارم کرتا دیکھ مسعود صاحب نے انہیں اپنے فلم بیلی کے لیے سائن کر لیا اور مختار بیگم سے ان کو سبیہ خانم کا نام دیا یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اس وقت تک سبیہ خانم شکور قادری کے فلم ہماری بستی کے لیے سائن ہو چکی تھی اور کیمرہ بھی فیز کر چکی تھی چونکہ فلم بیلی پہلے مکمل اور ریلیز ہو گئی لہٰذا بطور فلمی اداکارہ سبیہ خانم کی یہ پہلے فلم ثابت ہوئی فلم بیلی فروری 1950 میں ریلیز ہوئی اس کی کہانی سعادت حسن منٹو کے افثانے پر مبنی تھی یہ فلم ناکام رہی لیکن دو خوبیوں کے اعتبار سے یہ فلم بڑی اہمیت کی حامل ہے ایک یہ کہ اس میں سبیہ خانم کے ساتھ ساتھ سنتوش کمار کو بھی متعارف کرایا گیا دوسرا یہ کہ عظیم گلوکارہ زبیدہ خانم نے پہلی بار اس فلم کے گیت ریکارڈ کرائے جس کی موسیقی رشید اترے نے ترتیب دی مارچ 1950 میں سبیہ خانم کی دوسری فلم ہماری بستی ریلیز ہوئی اور اپریل 1950 میں اپنی تیسری فلم دو آنسو کی ریلیز کے بعد یہ سٹار بن گئیں پاکستان کے کامیاب ترین فلمی ہدایتکار انور کمال پاشا کی یہ پہلی فلم تھی جس کی کہانی ان کے والد حکیم احمد شجاہ پاشا کے نوول باپ کا گناہ پر مبنی تھی اس فلم میں بھی سنتوش کمار سبیہ خانم کے ہیرو کے طور پر نظر آئے فلم دو آنسو قیام پاکستان کے بعد پہلی کامیاب فلم قرار پائی اور اس کو سلور جوبلی کا عزاز حاصل ہوا 1953 میں برکھا، غلام، سیلاب اور آغوش غلام کی کامیابی کے بعد باکس آفس پر سبیہ خانم کو سپر ہٹ اداکارہ کا عزاز دیا گیا 1954 میں فلم گمنام، رات کی بستی اور سسی فلم گمنام میں سبیہ خانم نے پگلی کا کردار اس خوبصورتی محنت اور لگن کے ساتھ نہیں بھایا کہ یہ کردار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمر ہو گیا ان کی محنت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ خود کو کمرے میں بند کر لیتی اور ایک مخصوص انداز میں ہسا کرتی جو اس فلم میں کریکٹر کی ڈیمانڈ تھا اور جب لوگوں کو اس کی باتیں سمجھ نہیں آتی تو وہ اسے پگلے پگلے کہنا شروع کر دیتے ہیں فلم گمنام کی بڑی ہائی لائٹ تھا ایک گیت جس کی موسیقی ماسٹر انایت حسین نے ترتیب دی قتیل شفائی نے اس کے بول لکھیں اور اقبال بانو نے اپنی آواز کا جادو جگایا یہ گیت تھا تو لاکھ چلے ری گوری تھم تھم کے پائل میں گیت ہیں چھم چھم کے فلم سسی میں سبیہ خانم نے اپنی مہارت کے ساتھ افسانوی سسی کو زندہ جعوید بنا دیا یہ فلم پاکستان کی پہلی گولن جوبلی فلم قرار پائی سبیہ خانم وہ واحد اداکارہ ہیں جنہوں نے اپنے فلمی کریئر میں لیلہ سسی اور سونی کا کردار ادا کیا پھر نائنٹین ففٹی فائیو میں فلم قاتل کی کامیابی کے بعد سبیہ خانم انڈسٹری کی مصروف ترین اور مہنگی ترین اداکارہ بن گئیں اس فلم کے ہدایتکار تھے انور کمال پاشا اور سنتوش کمار نے سبیہ خانم کے ہیرو کا کردار ادا کیا یہ فلم قاتل ہی تھی کہ باکس آفس پر سبیہ سنتوش کی جوڑی کو سوپر ہٹ جوڑی قرار دیا گیا اور اس جوڑی کو فلموں کی کامیابی کی زمانت سمجھا جانے لگا اس فلم کی بڑی ہائی لائٹ تھا ایک گیت جس میں ماسٹر انایت حسین قتیل شفائی اور ایک بالبانو کا ٹریو پھر سے سامنے آیا یہ گیت تھا الفت کی نئی منزل کو چلا تو باہیں ڈال کے باہوں میں دل توڑنے والے دیکھ کے چل ہم بھی تو اور کوثر پروین کا گایا ہوا یادگار گیت نہ جانے کیا ہو گیا کہاں دل کھو گیا او مینا پھر ہر گزرتے سال کے ساتھ سبیہ خانم کی کامیاب فلموں کی فیرست میں اضافہ ہوتا چلا گیا جن میں بلتر تیب دلہ بھٹی جو پاکستان کی پہلی ایکشن بلوک بسٹر فلم تھی اس کی آمدنی سے ایور نیو سٹوڈیو تعمیر ہوا فلم دلہ بھٹی کی بڑی ہائی لائٹ تھا اس کا ایک گیت جسے منور سلطانہ نے گایا اس کے بول تھے واسطہ ہی رابدہ تو جاوی وے کبوترا چھتھی میرے ڈھولنو پچاوی وے کبوترا حمیدہ چھوٹی بیگم سرفروش حاتم عشق لیلہ جسے پاکستان کی فلم تاریخی سب سے بڑی میوزیکل فلم کا درجہ حاصل ہے اس میں کل اٹھارہ گانے شامل کیے گئے پھر وعدہ سردار سات لاکھ اور مکڑا جیسے فلمیں شامل ہیں فلم وعدہ کی اکس بندی کے دوران سبیحہ اور سنتوز شادی کا فیصلہ کر چکے تھے اور 1958 میں فلم مکڑا کی کامیابی کے بعد دونوں نے شادی کر لی اور کمال کی بات یہ ہے کہ شادی کر لینے کے بعد بھی نہ صرف سبیحہ خانم پہلے سے زیادہ کام کرتی رہیں بلکہ فلموں کا یہ سلسلہ کامیابی سے چلتا رہا جن میں مسکراہت ناجی جو ان کی ہوم پروڈکشن تھی نغمہ دل آیاز شام ڈھلے اور پھر ایس سلیمان کی فلم تصویر قدیر غوری کی فلمیں دامن اور موسیقار اور حسن تاریخ کی فلمیں سوال دیور بھابی اور پاک دامن شامل ہیں فلم پاک دامن 1969 میں ریلیز ہوئی یہ فلم سبیحہ خانم کی بطور ہیروین آخری فلم تھی اس فلم میں سبیحہ خانم نے بیق وقت دو کردار ادا کیے ایک اسٹرن لڑکی کا دوسرا ویسٹرن لڑکی کا یہ پہلی پاکستانی فلم تھی جس میں کسی اداکارہ نے لینزز کا استعمال کیا یوں بھی اگر دیکھا جائے تو سبیحہ خانم نے کئی ایک ایسے کردار ادا کیے جن میں ان کی لکس گیٹ اپ اور باڈی لینگویج پر خاصی محنت کی گئی اگر تھوڑا پیچھے جائیں تو 1966 میں فلم سوال میں ان کے ہیسٹائل اور بالوں کی لٹ کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایکسپوز کیا گیا جس کا کریڈٹ فلم کے ہدایتکار حسن تارک اور کیمرمن ایم آر احمد کو جاتا ہے اس فلم کی بڑی ہائی لائٹ تھا ایک گیت جسے فیاض ہاشمی نے لکھا رشید اطرے نے کمپوز کیا اور میڈم نور جہاں نے گایا یہ گیت تھا لٹ الجھی سلجا جارے بالم اس سے پیچھے جائیں تو 1963 میں فلم شکوا کی ینگ ٹو اولڈ واری لکس پر بھی خاصی محنت کی گئی اس فلم پر سبیحہ خانم کو بہترین اداکارہ کا نگار اوارڈ بھی ملا اور اگر اس سے بھی پیچھے جائیں تو 1957 میں فلم سات لاکھ میں ایک فیشنبل امیرزادی والے گیٹ اپ پر بھی خاصی توجہ دی گئی اس فلم میں سبیحہ خانم کی سٹائلنگ کے لیے بیرون ملک سے سٹائلسٹ کی خدمات حاصل کی گئیں اور اس فلم پر بھی سبیحہ خانم کو نگار اوارڈ ملا اور اگر اوارڈ کی بات کی جائے تو 1967 میں فلم دیور بھابی سے بھی انہیں خصوصی اوارڈ دیا گیا نائنٹین سیونٹی میں حسن تارک کے فلم انجمن کی کامیابی کے بعد سبیحہ خانم نے بڑی گریز کے ساتھ خود کو کیریکٹر ایکٹرز کے سانچے میں ڈھال لیا اور ایک نئی ایننگ کا آغاز کیا پھر 1975 میں حسن تارک کی ہی ایک فلم ایک گناہ اور صحیح میں اپنی شاندار پرفارمنس سے انہوں نے بتا دیا کہ وہ کس پائے کی اداکارہ ہیں یہ فلم سادت حسن منٹو کے افثانے ممی پر مبنی تھی ممی کا یہ کردار سبیحہ خانم کے فلمی کریئر کا نچوڑ ہے اپنی بے مثال کردار نگاری کی وجہ سے 1975 میں تاشتن کے ایک فلمی میلے میں انہیں بہترین اداکارہ کا اوارڈ بھی دیا گیا اور اگر کریکٹر ورسٹیلیٹی کی بات کی جائے تو 1978 میں ایس سلیمان کی فلم ابھی تو میں جوان ہوں میں ان کی کامیڈی ایکٹنگ کو خوب پذیرائی ملی 1981 میں سبیحہ خانم کو ان کی تیس سالہ فنی خدمات پر خصوصی نگار اوارڈ دیا گیا 1982 میں ہدایتکار حسن تارک کے فلم سنگ دل سے انہیں بہترین معاون اداکارہ کا نگار اوارڈ بھی ملا اور 1986 میں حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا یاد رہے سبیحہ خانم نے ٹی وی کے لیے ملی نغمے بھی ریکارڈ کروائے جن میں سونی دھرتی اللہ رکھے اور جگ جگ جیئے میرا پیارا وطن شامل ہیں اور ٹیلی ویجن کی تاریخ کے میگا سیریل دشت میں بھی اپنی اداکاری کے جہر دکھائے سبیحہ خانم نے تقریباً پانچ دہائیوں تک کام کیا ان کی آخری فلم 1997 میں ریلیز ہوئی جسے انور کمال پاشا کے بیٹے محمد کمال پاشا نے ڈریک کیا فلم کا نام تھا مرد جینے نہیں دیتے اس فلم میں رہت فتیلی خان نے بطور پلی بیک سنگر اپنا پہلا گیت ریکارڈ کروایا سبیحہ خانم نے تہذیب اور وقار کے ساتھ کام کر کے نہ صرف ایک مثال قائم کر دی بلکہ سنتوش کمار کے ساتھ اپنے فلمی جوڑی کو حقیقی جوڑی بنا کر ایک وفا شعار بیوی ہونے کا بھی حق ادا کر دیا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سبیحہ خانم کو جنت الفردوس میں بلد مقام دیں آمین ویورز ہم امید کرتے ہیں کہ سبیحہ خانم پر ہمارا یہ ٹریبیوٹ آپ کو پسند آیا ہوگا مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ